صدقہ فطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا روزہ آسمان اور تمین کے درمیان مولک رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے صدقہ فطر واجب ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بیجا کے مکہ کے چونکوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے صدقہ فطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر رمضان میں فرمایا اپنے روزہ کا صدقہ ادا کرو اس صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ایک ساتھ جو یا نصف سا گئے ہوں صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر ایک ساتھ گئے ہوں یا جو غلام اور آزاد مرد اور عورت چھوٹے اور بڑے ہر مسلمان پر مقرر کیا گیا ہے اور یہ حکم ارشاد فرمایا کہ نماز عید کو جانے سے پہلے ادا کریں